بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فیصلہ کن مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ جو اگلے چار پانچ دن ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں فیصلہ ساز ہوں گے الیکشن کب ہونا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا مستقبل میں کس نے رول کرنا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا سب سے پہلے تو کل چینج آف کمانڈ ہے چینج آف کمانڈ مطلب جنرل آسم منیر پاکستانی فوج کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا چارج سنبھالیں گے اور ایک تقریب میں ان کو چھڑی وہ جو ایک سٹک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل باجوہ ایک سٹک ہاتھ میں لے کر گھوماتے ہیں وہ سٹک اب جنرل آسم منیر کے حوالے کر دی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جنرل آسم منیر کمانڈ سنبھالیں گے اور پرسوں آفس میں ان کا پہلا دن ہوگا آج جنرل کمر جاوید باجوہ کا بطور پاکستانی فوج کے سربراہ کے آخری دن ہے جو اپنے دفتر میں گزاریں گے الویدائی ملاقاتیں ہوں گی سب کچھ ہوگا کل کی جو تقریب ہے اس میں ریٹائرڈ جنرلز کو بھی بلایا گیا ہے حاضر سرویس جنرلز بھی موجود ہوں گے اور جنرل کیانی نے اس تقریب کو بقیدہ فارمولائز کیا ہے اس سے پہلے اس طرح سے جو چینج آف کمانڈ ہے بکیرہ سٹک لینا دینا اس طرح وہ نہیں ہوتا تھا غالباً کل یہ نشر بھی کی جائے گی پاکستانی میڈیا بھی اس کو دکھائے گا تو اس لحاظ سے اس دن کی ایک اہمیت ہے اب آج عمران خان نے زمان پارک میں ایک اہم اجلاس بلا رکھا ہے پنجاب کی کور کمیٹی کا سب سے پہلے اجلاس ہوگا یہ تقریباً چالیس افراد اس میں ہیں ان میں سے بیس اکیس لوگ وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں پھر کے پی کے سے بھی لوگوں کو بلایا ہے پی ٹی آئی کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے تین یا چار دن صلاح مشورہ ہوگا پارلیمانی قائدین سے ہوگا وہ ذرائع آلہ سے ہو رہا ہے پھر اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کو بلایا جائے گا اور پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں وہ سیشن میں ہوں گے عمران خان کے ساتھ سوال یہ ہوگا کہ کیا کیا جائے اسمبلی ڈیزولو کی جائے کیونکہ اگر اسمبلیاں ڈیزولو ہوتی ہیں کے پی کے کی اور پنجاب کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ نشیستوں پر انتخابات ہوں گے بروچستان سے بھی پی ٹی آئی کے لوگ پھر اسطیفہ دیں گے سین سے وہ اسطیفہ دیں گے تو اتنے بڑے پیمانے پر زمنی انتخابات کرانا ممکن نہیں ہوگا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو اسمبلیوں کے پھر انتخابات ہوں گے اگر مرکز نہیں بھی ٹوٹتا یعنی اگر ہٹ دھرمی ہے مرکز کی اور وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم ان دو اسمبلیوں کے الیکشنز ہو جائیں گے اور یہ پانچ سال کے لیے ہوں گے پھر اس کے بعد اپنے وقت پر اگر قومی اسمبلی کا الیکشن کروانا ہے وفاقی حکومت نے تو پھر صرف قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا صبحوں میں بھی کیر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی صبحوں میں پھر یہی حکومتیں جو ان الیکشنز کے نتیجے میں مارز وجود میں آئیں گی وہی وہاں پر ہوں گی اب اس میں عمران خان نے جو چال چلی ہے جو سیاسی چال چلی ہے جو انہوں نے دعوی آزمایا ہے اس نے ایک پنگا ڈال دیا ہے پی ڈی ایم کے لیے ایک اور جو بڑی اہم بات ہے جب کل چینج آف کمانڈ ہو جائے گی پرسوں جنرل آسے منیر اپنے آفس میں بیٹھیں گے سب سے پہلا دن ہوگا ان کا تو اس کے بعد پھر تائناتیوں کا پروسس شروع ہوگا تقریباً دو تین ہفتے لگیں گے جس میں بہت ساری تائناتیاں ہوں گی کچھ تو فوج کے اندر کی ہوں گی جن کے حوالے سے شاید ہمیں اس طریقے سے اطلاع نہ مل سکے لیکن کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں جو بالکل سامنے ہوں گی مثال کے طور پر دیکھنا ہے کیا ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہوتے ہیں ڈی جی سی تبدیل ہوتے ہیں مجھے یاد ہے جب جنرل راہیل شریف نے آرمی کی کمانڈ سنبھالی تھی تو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زہیل اور اسلام نے پہلے دن ہی ملاقات کی تھی جنرل راہیل شریف سے اور ان کو یہ آفر کیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی ایک بڑی اہم پوسٹ ہے اس لیے میں آج خود والینٹر کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں سے تبدیل کر دیں اور اپنی مرضی کا ڈی جی آئی ایس آئی آپ لگائیں آپ کا یہ پروگیٹیو ہے آپ فوج کے نئے سربراہ بنے ہیں تین سال تک آپ نے معاملات کو چلانا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کمپلیٹ آپ کے پاس ایتھارٹی اور آزادی ہو کہ جس کو بھی آپ رکھنا چاہیں اس کو رکھیں ذرائے میرے یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جنرل راہیل شریف نے یہ کہا تھا جنرل زہیل اسلام کو کہ نہیں مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے اور آپ اپنا ٹینیور پورا کریں ناظرین اکرام اب اس وقت جنرل آسیم منیر نئے آرمی چیف اور جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی خاص سے کنٹروورشل ہو چکے ہیں خاص سے سیاسی لحاظ سے متنازع ہیں ویسے ان کا جو کمپیٹنس ہے فوج کے اندر جو بھی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں کور کمانڈر کراچی کی احسیہ سے اور بھی جن شعبوں میں وہ رہے ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے فوجی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت اچھی تھی اور وہ ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہے لیکن اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے جو بیانیاں دیا اس میں انہوں نے بڑا اپنلی نون لی کو سپورٹ کیا تو اس کے بعد پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جنرل آسیم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل کر دینے چاہیے ڈی جی سی جو ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ فوج کے سربراہ کے زیادہ کانفیٹنٹ ہوتے ہیں اور ڈائریکٹلی کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی انہوں نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے یہ عملی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے تو اب کیا ڈی جی سی کو تبدیل کیا جاتا ہے یا نہیں یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو سامنے نظر آئیں گی اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار وہ بھی خاصے عرصے سے ہیں یہاں پر ان کی ترقی بھی لیفٹینٹ جنرل کی ہو چکی ہے بھلے آدمی ہے اچھے آدمی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بھی اپنی جوب کو اسی جگہ برقرار رکھتے ہیں یا ان کو کوئی اور ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اسی طرح آئی ایس پی آر میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے عرصے سے وہاں پر کام کر رہے ہیں بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں لیکن بہت سارے لوگوں پر سوالیاں نشان بھی عوام لگاتے ہیں تو ایک تبدیلی اگر ہوئی تو سامنے یہ تبدیلیاں ویزیبل ہوں گی اب یہ تو فوج کے لحاظ سے ہے دوسری جانب سیاست کے لحاظ سے جو میرا انیلیسز ہے اکثریت عوام کی جو ہے خاص طور پر کے پی کے لوگوں کی پنجاب کے لوگوں کی وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں سے باہر نکل جانا چاہیے اسمبلیاں ڈیزولو ہو جانی چاہیے نئے انتخابات ہو جانے چاہیے کیونکہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا جس طریقے سے چیزیں چال رہی ہیں کسی میں بھی کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اور پھر اب جب تبدیلیاں ہو رہی ہیں فوج کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایجنسز کے اندر بھی تو یہ جو رجیم ہے یہ تو دس منٹ نہیں رہ سکتی اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہ کرے تو یہ نہیں رہ سکتی چھوٹی پارٹیوں کے بڑے تحفظات ہیں باپ کے بڑے تحفظات ہیں ایمکی ایم کے تحفظات ہیں جو انڈیپینڈنٹ لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے تحفظات ہیں تو فوری طور پر یہ لوگ ان سے علیدہ ہو جائیں گے اور یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اب عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں تو آج سے سلام مشورہ شروع ہے پی ٹی آئی کا کل بھی میٹنگز ہوں گی پرسوں بھی میٹنگز ہوں گی جمعہ تک خیال ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے گا اسمبلیوں کی تحلیل ہونے کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نو کانفیڈنس سے اگر یہ حکومت تھوڑا ٹائم گین کرنا چاہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانچ چھے دن گین کر لے لیکن کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوگی تو اسمبلیاں ڈیزولو ہونی ہی ہونی ہے تو یہ اب اس مرلے کا اس پروسس کا آغاز ہو چکا ہے پھر آزاد کشمیر کے جو الیکشن تھے اس میں تین ازلا کے الیکشن ہوئے دو ازلا میں پی ٹی آئی جیت گئی ہے ایک ظلے میں اگر آزاد عراقین کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو وہاں پر بھی پی ٹی آئی کی اکثریت ہے تو وہاں پر انہوں نے اپنی برطری کو برقرار رکھا ہے حالانکہ جو الیکشن کمیشن ہے عظم کے بڑے تحفظات تھے انہوں نے ان پر الزامات بھی لگائے تھے اور ویسے بھی شروع میں کل تحریک انصاف ادھر بھی جیت رہی تھی مظفر آباد میں بھی لیکن پھر اچانک نتائج آنا سلو ہو گئے اور اس کے بعد جو نتائج آئے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی بجائے نون لیگ کے لوگ تھوڑا آگے نظر آئے بارال یہ اپ ڈیٹ ہے آج کی جیسے جیسے مزید اپ ڈیٹس آئیں گی میں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کروں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا